ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے چین علی و فاطمہ کے نورین وطر عزیز کے چپے چپے پہ ذکر حضرت امام حسین سلطان کربلا کی عظیم قربانی کی آدھ میں شعبی زلجنہ علم تابوت تازیہ اور گہوارہ علی ازور کے جلوس نکالے گئے شہدہ تربلا کو خراج عقیدت اور سیدہ زہرہ کلار کی پرساداری کے لیے شہر شہر گلی گلی محافل اور مجالس آزا ازاداروں کی سینہ خوبی زنجیر زنی اور نوحہ خانی علماء اور ذاکرین نے مسائب اہل بیعت بیان کیے مظلومین کی پیاس یاد کر کے آج بھی ہر آنکھ اشکبار ہر دل اداس حضرت امام حسین اور ان کے جانساروں کی یاد میں جگہ جگہ نظر نیاز اور سبیلوں کا احتوام گجرات میں ازاداروں کی سونے کے گلاس میں دودھ سے توازو کہیں بریانی تقسیم کی گئی کسی نے پلاؤ پر نیاز دلوائی تو کسی نے علیم کھلائی کھراجی میں جلوسوں کے راستے پر سیکیوریٹی کے کڑے پہرے ایمی جنا روڈ کے اطراف کی سرکیں کنٹینرز لگا کر بند دکانے سیل امارتوں پر شاپ شوٹرز تائینات موبائل فون سرویس بہار ڈی جی رینجرز کا سیکیوریٹی انتظامات کا فضائی جائزہ اسلام آباد اللہور اور کوئٹا میں موبائل فون سرویس بند نہیں کی گئی جلوسوں کی گزرگاہوں پر پولیس رینجرز ایف سی جوان سیکیوریٹی پر تائینات رہے مختلف شہروں میں ڈبل سواری پر دوسرے روز بھی پابندی سی سی ڈی وی کیرنوں سے مانیٹرنگ کی گئی ایف سی نے پشین میں آشورے پر دہشتگردی کا منصوبہ ناکان بنا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق بارود سے بھری گاڑی پکڑی گئی تین دہشتگرد گرفتار مختلف شہروں میں فورسز کے چھاپے تیس سے زائد منظمان سے رہراسد خافلہ حق کے سالار اور ان کے رفقہ کو اخراج اخیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بر سے زائدین کی کربلا آمد ازاداروں کے لیے لنگر کا احتمام مجالس، نوہ خانی، ماتم، گریہ اور پرسا آج نیوز کی کربلا سے پل پل کی کوریج مغبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج نے کشمیریوں کی مذہبی آزادی بھی تلک کر لی کابس پورسز کا آشورے کے جلوس پر لاتھی چارج متعدد ازادار زخمی درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گوڑیت رہنمان نظر بند گنجبخش فیض عالم مظر نور خدا معروف صوفی بزر حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کے مظہر کو غسل دیا گیا غسل میں پانچ من ارقے گلاب استعمال کیا گیا وزیر اعلی بنجا وزیر خزارہ سمیت ارکان پارلمنٹ کی شرکت ملکی سلامت کی دعائیں کلستان جوہر کراچی میں ایک اور خاتون پر چاکو سے حملہ پانچ روز میں متاثرہ خواتین کی تعداد ساتھ ہو گئی علاقے میں خوف کا راج حملہ آور کون ہے وزیر داخلہ اور پلس پلس بے بس آئی جی سن کہتے ہیں حملہ آور ایک ہی ہے یہ ایک آئیسولیٹڈ ہیلمٹ پہنے ہوئے ایک جوان ہے جو رات کو اندھیرے میں اور بلا تفریق عمر کے یا کسی رنگ نسل کے یا مذہب کے یا کپڑوں کے وہ ایک شاپ چیز ہے جو کہ وہ لگاتا ہے سینٹرل جیل کراچی سے خطرناک قیدیوں کے فرار کا معاملہ مہت میں جیل اور سی ڈی ڈی میں ٹھن گئی کاؤنٹر ٹیررزم سیل کے خلاف خط کے بعد تفتیش سی ڈی ڈی سے لے کر کرائم برانچ کو منتخل کر دی گئی پاناما میں کوئی الزام نہ تھا اگر پاناما میں کچھ ہوتا تو اکامے کا سہارا نہ لینا پڑتا نہ اہلی نواز شریف ہونے کے بنا پر کی گئی مریم نواز کا ٹوئیٹ ایریک انصاف اور ایم کیو ایم نے متحدہ اپوزیشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا حکومت اس تقسیم کا بڑا فائدہ اٹھائی گی ایریک انصاف اور ایم کیو ایم کے علاوہ تمام دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں پرشید شاکی میڈیا سے گفتگو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر دو روپے کا اضافہ پیٹرول کی قیمت تے ہتر روپے پچاس پیسے مقرر ہائے سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت اناسی روپے چالس پیسے مٹی کا تیل چار روپے مہنکہ نوٹفیکیشن جاری قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا کراچی سے دو ہزار تین میل قائدہ کا اہم رہنما ولید اتاش گرفتار کیا گیا جو اس وقت گونتا ناموں میں قید ہے آئی بی کے سابق سربراہ بخیر ولی کا آج نیوز کے پروگرام روپ اور رومین کی شاہ پنجاب میں ہیلی سیمیا کے شکار بچے موسر سکریننگ نہ ہونے کے باعث ایڈز ہیبیٹائٹس بی اور سی میں مبتلا عدیات کی عدم دستیابی نے والدین کے مشکلات اور بڑھا دیں میانمار میں فوج کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام آکسپورڈ یونیورسٹی سے نوبیل انام یافتہ آنگستان سوچی کی تصویر ہٹا دی گئی روہنگیہ مسلمانوں کی نسل کشی پر سوچی کو دنیا بھر کی تنقید کا سامنا ہے عالم معیشت پر ترقی آفتہ ممالک کی اجارہ داری نامنظور اٹلی میں جی سیوٹ اجلاس کے خلاف سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین اور پولس میں جھڑپے مشتہل افراد نے پولس پر انڈے برسا دیئے پولس کا مظاہرین پر لاتھی چارج کیوبا میں امریکی سفارتی عملے پر قرصرار بیماری کا حملہ اکیس افراد کو واپس بلالیا گیا بیماری سے متاثر افراد کی طبیعت بوجھل اور سامات بھی متاثر امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں بیماری کی تحقیقات دونوں ملک مل کر کریں گے امریکی وزیر صحت کو شاہ خرچیاں مہنگی پڑ گئیں یورپ پیشی اور افریقہ کے دورہ میں مہنگے تیارے بک کیوں کرائے تنقید کے بعد ٹائم پرائز کی عودے سے چھٹی درنالڈ رائٹ قائم مقام وزیر صحت مقرر ٹین میں قومی دن کی تقریبات جاری چینگو میں شرارتیں کرتے نٹ کھٹ کی آرہ نننے مننے پانڈا عوام کے سامنے پیش شہری پانڈا کی حرکتوں سے خوب محضوظ ہوئے اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہولی آبید اور میں ہوں سادیہ خوز پلٹن کا آخاز کریں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے اہم خبر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دو روپے کا اضافہ جبکہ تیل میں چار روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول اور پچھوار کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وزید آپ کو یہ بتائیں کہ دو روپے اضافہ کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 73 روپے 50 پیسے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 89 روپے 40 پیسے ہو گئی ہے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی چار روپے کا اضافہ ہو گیا ہے نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہو جائے گا تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 73 روپے 50 پیسے اب مقرر کر دی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی نئی قیمت 89 روپے 40 پیسے مقرر کی گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دو روپے کا اضافہ جبکہ تیل 4 روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے وزیراعظم شاہد ساکان آبازی کی منظوری کے بعد پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے دو روپے اضافہ کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 73 روپے 50 پیسے مقرر کی جائے گی فوری خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اور اب پیٹرول کی نئی قیمت فی لیٹر 73 روپے 50 پیسے مقرر کی گئی ہے اور مٹی کے تیل پر فی لیٹر 4 روپے اضافہ کی منظوری دے دی گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر لگ بگ دو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اس وقت ہمارے کے ساتھ موجود ہوں گے عمران سلطان جو انکرپرسن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی تجزیہ کار نوان خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو سب سے پہلے عمران کی جانب جائیں گے عمران اب رات بارہ بجے سے نئی قیمتوں کا اطلاع ہو جائے گا پہلے تو کہا جاتا تھا کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں گرا رہے ہیں چونکہ معیشت مضبوط ہو گئی ہے اب کیا وجہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں دیکھیں علی یہ پیٹرول کی قیمت برائے رات انٹرنیشنل آئل پائسز سے لنک ہوتی ہے اور اس وقت جو ہے انٹرنیشنل آئل پائسز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچپن چھپن ڈالر اپر بیرل کے قریب ہے تو اس میں اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ کافی سکرس میں آ چکی ہے ہمارے جو بارنگ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو اس موقع پر اس طرح حکومت کو ظاہر ہے کہ اپنے ٹیکس ریونیو بیز جو ہے وہ برہان ہے اور اس حکومت کے لیے سب سے ایک لکریٹیو بزنس جو ہے اس وقت ریونیو جنریشن کے حوالے سے وہ یہی پیٹولیم مسموعات ہیں تو اس وقت تقریباً جو پیٹولیم لیوی ہے اس سے یہ حکومت ایک سو دیس سے ایک سو تیس عرب روپے تک جمع کرتی ہے جبکہ اسی سلسلے میں پیٹولیم پروڈکٹ جو ہم لیتے ہیں جو پیٹول لیتے ہیں اس پر جی ایس کی قیمت میں تقریباً دو سو سے دھائیس سو عرب روپے حکومت جمع کرتی ہے تو یہ تو تڑیسی خیر اس بات پر آپ منائیں کہ صرف دو روپے اضافہ ہوا ورنہ مکی کے تیل کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ چودہ روپے اس میں اضافت کی سمبری اگرانے بھیجی تھی تو یہ تقریبی صرف چار روپے اضافہ ہوا ہے ٹھیک عاشی تذیہ کار نومان خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے نومانزہ بہت شکریہ آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا ہے جاننا چاہیں گے اس طریقے سے پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد سب کچھ مہنگا ہوتا نظر آ رہا ہے کس طرح سے اثر انداز ہوگا ہماری معیشت پر دیکھیں جی اب ہماری ہے جو ایمپورٹڈ انفلیشن ہوتی ہے جو پیٹرول لیبی سے انفلیشن ہوتی ہے بکارس ٹانسپورٹیشن میں ہر چیز میں تیز استعمال ہوتا ہے دیزر استعمال ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے لحاظ سے ہی لکھت ہوتی ہے ہر چیز کی ٹانسپورٹیشن کاؤس بڑھ جاتی ہے تو وہ چیزیں پاس آن ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے انفلیشن آتا ہے دریکلی انفلیشن تو دیفرینٹلی لوگوں کی جو عام طور بھی لوگ پیٹرول استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آتا ہے ایکن میں دریکلی جو امپاکٹ پڑھتا ہے معاشرے پہ وہ پڑھتا ہے کہ ہر چیز کی ٹانسپورٹیشن کاؤس بڑھ جاتی ہے تو وہ چیزوں سے مل جائی آتی ہے تو نومان صاحب یہ بھی بتائیے گا وجوہات کیا ہیں جو یہ انکریز کی گئی ہیں پرائیسز آیا ٹیکسس کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے یا پھر انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی پیٹرولیم پرائیسز بڑھ گئی ہیں لیکن انٹرنیشنل بھی جیسے امیان نے ہم سے تھوڑے دنے پہلے باگ کر رہے تھے انٹرنیشنل بھی اوئل جو ہے بھیکار کیا ہے اور ان نے اعبرید خوش ہماری ہیں جو پیٹرولیم کی پیسز دیٹرمن ہوتے ہیں وہ امپورٹ پیریز پر دیٹرمن ہوتے ہیں جو باہر لی کے اسے جو امپورٹ کی جارہی ہے اس کے لیویز لکھنی ہیں تو اس کو ٹانسٹیٹ کیا جاتے ہیں لگل پیسز میں تو گلوگلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اوئل کی پیسز جو کسے مہینے تک پچاس سے اندر کیا ہے عبریس کر رہی ہے پچپن ساٹھ کے قریب تو وہ چیزیں ہیں اس کی وجہ کی ٹانسیشن آئی ہے گورنمنٹ یہ تھوڑی بہت اجسمنٹ کرتی ہے اپنی ٹیکس کلیکشن میں اگر بہت زیادہ پائز بڑھ لی ہے گلوگلی تو وہ تھوڑا سا افتار پاس آن روکنے کے لیے وہ تھوڑی سے اپنی اجسمنٹ جنور کرتی ہے اچھا عمران آپ بتائیے گا جیسے کہ انٹرنیشنلی بھی پرائز تھوڑی بہت اوپر آئی ہیں کیا اتنی اوپر آئی ہیں جتنی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے یا پھر ٹیکس کی مطمئن میں کچھ اضافہ ہوا ہے نہیں اس میں انٹرنیشنل پرائزز کے حوالے سے میں اپنے ارز کر رہا تھا کہ ابھی جو سمڑی گئی تھی اوگرہ کی طرف سے وہ تو اچھی خاصی مہنگائی کی طرف گئی تھی کیونکہ اوگرہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائزز کو ٹانسلیٹ کر کے انٹرنیشنل پرائزز کو ڈیٹرمائن کرتا ہے لیکن پھر یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی ایک فیصلے سے ظاہر ہے کہ اس کے پولٹیکل امپلیکیشن کیا ہوتے ہیں سیاسی اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کافی متحرک ہے میاں صاحب کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف تو اگر اس وقت وزارت کے خزانہ اس پیٹرولیم پرائزز تو بڑھا دیتی پانچ چھ روپے کا اضافہ کر دیتی تو ملک بھر میں جو ہے اپوزیشن کے پاس ایک نیا ایک سمجھ لے کے ایک ہتھیار آ جا تھا مہنگائی کے حوالے سے تو بہت سے نویل پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائننس منسپی جو ہے اس کے جو پولٹیکل امپلیکیشن سے ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس مرتبہ بھی اسی چیز کو دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو دو روپے کا اضافہ مزید پرائزز بڑھیں گی دیکھیں یہ پرڈک کرنے پڑا مشکل ہوتا ہے کون انٹرناشنل پرائزز جیسے بات کی ہے جو لوکل پرائزز ہوتی ہیں انٹرناشنل پرائزز سے لنکت ہوتی ہیں تو ان کی موومنٹ کو پرڈک کرنے بہت مشکل کام ہے کون بہت سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو انے پرڈک کر رہے ان کو انفرز کر رہے ہوتے ہیں جو پولٹیکل حالات ہوتے ہیں اس کے اندرناشنل ہوتی ہیں گلوبلی پھر سپلائی چین کے اپنے مسائل ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتا ہے لیکن ابھی جس طریقے سے پرائزز چل رہی ہیں تو یہ نیچ منٹ بھی سیت ہوتا ہے اور اضافہ ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران سلطان آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور نمان خان معاشی تنسیہ کار آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ اور آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ناظرین کہ پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ اضافہ کوئی کم نہیں ہوا ہے بلکہ اچھا خاصا ہوا ہے مٹی کے تیل کی اگر بات کریں تو چار روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور اب فی لیٹر قیمت تہتر روپے پچاس پیسے مخرر کر دی گئی ہے جو بالکل ہمارے ساتھ جس طریقے سے موجود ہے معاشی تنسیہ کار ان کا یہی کہنا تھا کہ سمری جو بھیجی گئی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ پولٹیکل امپیکٹ بھی وہاں پر پڑتا ہے لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے قیمتیں اتنی زیادہ نہیں بڑھائی گئیں جتنی کیا انٹرنیشنلی آئل پرائیسز ہائے ہوئی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں جس میں دو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ تیل میں چار روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے اور پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کراچی میں نو مورم الحرام کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں بپاک کی گئی مجلس کے اختتام پر مرکزی جلوس نمائش چورنگی پر برامت ہوا جہاں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے اطراف میں سیکیورٹی حصار قائم کر لیا جلوس کے شرکہ نے ایمی جنیارور پر واقع امام بارگاہ علی رضا کے سامنے نماز زہرین ادا کی جلوس کی گزرگاہوں پر موجود بلند امارتوں پر پولیس کمانڈوز اور سنائپرز تائنات کیے گئے تھے بم ڈسپوزل سکوارٹ مسلسل روٹ پر سویپنگ بھی کرتی رہی ہمارا زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ روٹ پر کہیں کوئی ایکسپلوسیو ڈپلائیڈ نہ ہو تو ہماری ایڈوانس پارچی جو بم ڈسپوزل کی ہے وہ روٹ کو سکین کرتی بھی جاتی ہے اوورال اس پروسیشن کی چار ہم بی ڈی پارٹیز لگاتے ہیں فرنٹ میں ایریئر میں رائٹ میں اور لیفٹ میں جلوس کی ہیلیکاپٹر سے فضائی نگرانی بھی کی گئی ماتمی جلوس صدر ایمپریس مارکیٹ ریگل چوک اور طبط سینٹر سے ہوتا ہوا دوبارہ ایمیجنر روڈ پہنچا جلوس اختتامی مراحل میں پہلے بڑا امام بارگاہ اور پھر حسینیہ ایرانیہ کھارہ در پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا ساتھی ریپورٹر سعود مرتزہ اور فیضان جلیز کے ساتھ کاشف فاروقی آج نیوز کارچی اور اب رکھ کرتے ہیں پنجاب کا جہاں پر لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جلوس نکالے گئے لہور کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پانڈو سٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا مجالس سے آزا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے شب آشور کے موقع پر پنجاب بھر میں سیکیوریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں سبائی دار الحکومت لاہور میں نوی محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس پانڈو سٹریٹ اسلام پورا سے برامد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا خیمہ سادات پہنچے گا جس کے بعد وہ واپس پانڈو سٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گا جلوس کے شرکہ کی جانت سے نوہا فانی اور سینہ کوبی کی جا رہی ہے حافظ آباد میں نو محرم کی مناسبت سے ستائیس جلوس نکالے گئے ملتان میں نوی محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد سے نکل کر وہیں اختتام پذیر ہو گیا فیصل آباد میں مرکزی ماتمی جلوس سنت پورا سے برامد ہوا گجرانوالہ میں مرکزی ماتمی جلوس حویری سادات سے برامد ہوا ازاداروں نے نوہا خوانی اور سینہ کوبی کی ویہاڑی کاموکی سرگودہ ساہی وال خانے وال ننکانہ صاحب سمیت پنجاب بھر میں نوی محرم الحرام کے حوالے سے علم اور زلجنہ کے جلوس برامد ہوئے پنجاب بھر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ڈبل سواری پر پابندی آئد ہے مجالس اور جلوسوں کے لیے بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں ملک بھر کی طرح وفاقیدار حلوکومت میں بھی نو محرم کا مرکزی جلوس اسنہ اشری مام بارگاہ سے برابد ہوا جو اپنے مقرارہ راستوں پر بنوا ہے ازاداری کے جلوس کے حوالے سے دیکھئے اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ اسلام آباد کی مرکزی امام بارگاہ اسنہ اشری میں نوی محرم الحرام کے حوالے سے مجلس کا انقاض کیا گیا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی اور سید الشہدہ کی صیرت و کردار پر روشنی ڈالی گئے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ برے سغیر کے معروف صوفی بزرگ حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات کے سلسلے میں مزار شریف کو غسل دے دیا گیا وزیر علیہ پنجابی شہباز شریف تقریب کے مہمانے خصوصی تھے لاہور میں حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کو پانچ مند ارگ غلاب سے غسل دیا گیا تقریب میں وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار وزیر اقاف پنجاب زائم قادری عراقین قومی و صوبائی اسمبلی محکمہ اقاف و مذہبی امور کے عالی افسران اور ظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور ملکی سلامتی امن و آمان اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے خصوصی دعا کی گئی حضرت علی بن عثمان الحجویری کے عرص کی بقاعدہ تین روزہ تقریبات کا آغاز 18 سفر سے ہوگا موسیقی